کراچی اور پشاور میں زمنی الیکشن کا ایک اور مارکاز صدر مملکت اور گورنرز کی چھوڑی ہوئی نشستوں پر مقابلے کے بعد بوٹوں کی گنتی جاری این اے 247 پر تحریک انصاف کے آفتاب صدیقی کو ایمکی ایم اور پی پی امیدواروں پر واضح برطری پی ایس ایک سو گیارہ میں بھی کھلاڑیوں کا پلڑا بھاری کارکنوں نے سی ویو پر جشن منانا شروع کر دیا پی کے اکھتر پشاور میں اندرونی اختلافات کھلاڑیوں کو لے ڈوبے تحریک انصاف گورنر شاہ فرمان کی جی تیوئی نشست گواں بیٹھی حلقے کا مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ سماکو محصول این پی امیدوار سلاودین نے پی ٹی آئی کے ذلف قارخان کو شکست دے دی کارکنوں کا جشن ڈھول کی دھاپ پہ بھنگڑے ہوائی فائرنگ یہ حکومت چل دیں سکتی نہ یہ ملک چلا سکتی سب پولیٹیکل فورسز کو ایک کٹھا ہوکے ریزولوشن لانا پڑے گا کانسپریسٹی تو حکومتوں کا مرکز ہے اسلامباد تو ہی کانسپریسٹی اس گئی سے حکومت چل سکتی ہے نہ ملک چلا سکتی ہے حکومت کے خلاف مجترکہ قرارداد لانا ہوگی مفاہمت کے بادشاہ نے تبدیلی سرکار کے خلاف تبلے جن بجا دیا اسلامباد میں میڈیا سے گفتگو کہا ہم نے بہران کے باوجود کرنسی کی قدر کم نہیں کی غریبوں کے گھر گرائے جا رہی ہیں چرمین نیب کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا بولے ان سے اختیارات سنبھالے نہیں جا رہے سابق صدر نے انارو کو ڈھکوصلہ قرار دے دیا یہ سابق ان کے ڈھکوصلے ہیں ان کی وہ ہیں جسے کہتے ہیں نا پبلسیٹی سکیمز ہیں انارو کبھی ہوا ہی نہیں ہے میں تو انارو کا بینیفیشری نہیں رہا جو انارو جس کے خاطر سمجھتے ہیں کہ میں بینیفیشری تھا وہ تو لاس چیف جس نے ختم کر رہا ہے اسم لیگ نون علیدہ پارٹی ہے پیپلز پارٹی علیدہ پارٹی ہے اتحاد بہت جلد بننے جا رہا ہے جب آپ کے مقاصد جو ایک ہوتے ہیں تو پھر آپ اتحاد بنا کے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں اور مقاصد حاصل کرنے کے بعد پھر وہ اتحاد کی جاتا ہے آصف زرداری کی پریس کانفرنس پر نون لیگ کا مضبط ردعمل مشاہد اللہ خان نے بہت جلد پارلیمنٹ میں اتحاد بنانے کی خبر سنا دی پیپلز پارٹی کے تمام لیڈر کرپشن میں ملوث ہے قوم کے کسی مجرم کو نہیں بخشا جائے گا تحریک انصاف بھی ڈٹ گئی نئے ملک بولے پہلے پچاس لوگوں کی بات کی تھی اب یہ تعداد ایک سو چھبیس تک جا پہنچیے ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا ہم دیکھتے ہیں یہ قومی اسیبلی میں کیا کرتے ہیں ان کے حمد نہیں ہوگی پچاس نہیں اب تعداد ایک سو چھبیس ہو چکی ہے پانون کی گرفت جو ہے وہ مجرموں کے گرفت جسی سنگ ہو چکی ہے سیاست پر ان کا قبضہ ہے معیشت اور ذرائع وسائل پر ان کا قبضہ ہے یاد رکھ لیں ان کی جماعتیں مختلف ہوتی ہیں مگر گرانہ ایک ہی ہو عوام اگر بہت ہی پریشان ہے تو پریشانی کا اظہار باہر نکن کے کریں جس کے اندر جبر کے سامنے نائنصافی کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت نہیں ہے اقتدار پر کرپت خاندانوں کا قبضہ ہے عوام مہگائی سے پریشان ہے تو سڑکوں پر نکلیں سربرا عوامی تحریک ڈاکٹر طاہر القادری کی لاہور میں گفتگو کہتے ہیں جو بولنے کی جرت نہیں رکھتا اسے یہ کہنے کا حق نہیں کہ زیادتی ہوئی ہے حکومت نے معاشی بہران سے نکلنے کا مشورہ نہیں مانگا یہ بھی بتا دیا دیرہ غازی خان میں ٹریفک حادثہ ملتان روڈ پر مسافر بس آپس میں ٹکرا گئیں دیرہ افراد جانب حق چالس کے قریب زخمی ہو گئے حادثہ اوور ٹیکنگ کے باعث پیش آیا مزیرالہ پنجاب کا نوٹس کمشنہ اور آر پیو سے رپورٹ طلب کر لی چوک چورہٹا کے قریب زیر تعمیر امارت کی چھت گرنے سے ایک مزدور جانب حق آرٹ زخمی ہو گئے پاک پتن کے گاؤں شاہ مراد میں ظلم کی انتہا 21 سالہ نوجوان کو قتل کر کے لاش فصل کٹنے والی مشین میں ڈال دی پولیس نے لاش کے ٹکڑے سمیٹ کر مقدمہ درج کر لیا خبردار ایک دن میں ڈیڑھ سو روپے سے زیادہ کا چلان نہ کیا جائے کراچی میں رکشہ درائیور کی خودسوزی کی کوشش ٹرافک خوک کام جاگ گئے ایریشنل آئی جی امیر شیخ کا سیول اسپتال برنڈ سینٹر کا دورہ خالد کی آیادت کی جسم 74 فیصد جل چکا ہے حالت تشویش نہ آکے ڈاکٹرز نے بتا دیا خالد کا گدشتہ روس پہلا چالان کیا گیا اس سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی واقعے میں مبینہ طور پر ملوث اہلکار حنیف نے بیان ریکارڈ کرا دیا بلا جواز چالان نامنظور پرچی کے نام پر بھتا نہیں دیں گے لاہور میں ٹرافک پولیس کے ستائے رکشہ ڈرائیورز سڑکوں پر نکل آئے پریس کلپ کے طرف ریلی نکالی مرخہ بن کر احتجاج بھی کیا مطالبہ تسلیم نہ ہوئے تو پہیا جام کر دیں گے عوامی رکشہ یونین نے دھمکی دے ڈالی چوبیس گھنٹے بعد لاہور شہر کی بڑکی بڑی مرکزی سڑکوں کے اوپر احتجاجی ریلیوں کا اعلان کیا ہے ایک دن میں دردنوں ریلی دکٹر محسن ریاض صاحب ہیں ان کے گھر ملازمہ تھی اور جو اس کو بچی کے سٹیٹمنٹ کے مطابق جو اس کو مارا کیا ہے اس کو دکٹر صاحب نے بھی اور ان کی وائف ہیں میجر امارا ریاض انہوں نے اس بچی کے اوپر تشدد کیا ہے راول پنڈی کی گیارہ سالہ کنزہ پر سلم کے پہاڑ توڑنے والوں اب اپنی خیر منالو میڈیکل لپورٹ میں تشدد ثابت ہونے کے بعد مقدمہ درج کر لیا گیا غریب والدین پر کوئی دباؤ نہ ڈال سکے ریاست خود ہی مدعی بن گئی سی پیو آباس احسن کی پریس کانفرنس بولے معاملہ دبانے کی کوشش پر موتل ایس آئی کو مزید کاروائی کا سامنا کرنا ہوگا وزیر آباد میں موٹر سائیکل سوار نوجوان کی اندھادون ہوائی فائرنگ علاقے میں خوف و حراس صدر پولیس نوجوان کو دھوننے میں ناکام اگر آپ دیکھیں تو مجھے ایشیا کپ میں کسی بولر کی سوئنگ دکھا دیں اگر تو سب بولروں کی ہوئی سوئنگ اور میری نہیں ہوئی اگر اگر ٹیکنیکلی اگر آپ بات کریں تو اگر سب کی ہو رہی اور میری نہیں ہو رہی تو مینز کے سامتھنگ روم جو پرفارم کرے گا وہ ٹیم میں رہے گا ایشیا کپ میں کسی فاس بولر کی گینج سوئنگ نہیں ہوئی قومی ٹیم کے فاس بولا محمد آمیل کی پروگرام سپورٹس ایکشن میں گفتگو بولے کیسز ڈراب ہوں تو فرسٹریشن ہوتی ہے عمران خان خود کرکٹر ہے مسائل بہتر سمجھتے ہیں سابق کرکٹرز اور تجزیہ کاروں سے بھی گلے شکوے اور گوادر آف روڈ ریلی نادر مکسی نے جیت لی دو سو نوے کلومیٹر کا فاصلہ دو گھنٹے ساپ منٹ پانچ سیکنڈز میں تے کیا دفاعی چیمپئن صاحبزادہ سلطان کا سینٹالیس سیکنڈز کے فرق سے دوسرا نمبر اسی اہم معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شوئب جٹ بھی موجود ہیں جبکہ سابق کپتان جاوید میاداد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید میاداد صاحب اتنا بڑا سپورٹ فکسنگ سکینڈل سامنے آ گیا ہے آپ کیا کہتے ہیں آئی سی سی کو اس پر کیا ایکشن لینا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ کہاں تک صحیح ہے کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کافی ہستے سے چلی آ رہی ہیں اور ابھی تک کوئی کرکٹرز یا کوئی بھی اینا کنٹری جو ہے وہ باز نہیں آ رہی ہے اور اس کو سیریس نہیں لے رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پر بلکل زیرو ٹولرنس ہونا چاہیے اور اس قسم کی چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ کرکٹ کے لیے اچھی نہیں ہیں آنے والی کرکٹرز کے لیے اچھی نہیں ہیں آنے والی جو بیچارے بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں ان کو پر کیا اثر پڑتا ہے اور یہ کنٹری کو بھی لیٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے کیونکہ ساری دنیا میں آپ کو پتا جب کنٹری کھیل رہی ہوتی ہے تو ان کے پیچھے پوری عوام جو ہے ان کے لیے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے ان کے لیے اپنے اپنی طرح سے جو بھی جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خطرناک چیز جو ہے یہ جنم لے رہی ہے اور اس کو اگر ابھی بھی نہیں روکا گیا تو آئی سی سی کو بڑا سٹرونگ اس کو پر اینا ایک ڈیفیشن لینا چاہیے اور اگر کوئی بھی پکڑا جائے اس کو ڈبار کر دینا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھ وہ نہیں پانچ سال کے لیے ایک لائی بینٹ کریں یا کچھ کریں گے اس کی وجہ سے یہ چیزیں کم ہونے کے چانتیز ہیں ورنہ تو اس کو پکڑنا اور اس طریقے سے کرنا چھوڑنا میں نے سمجھتا کہ فائن کرنے آپ اس سے یہ بیماری کا خاتمہ ہوگا نہیں کیونکہ ڈسپرینٹ کی گولی سے کینسر کا علاج ہوتا نہیں ہے جعوید بھائی آپ سے مزید بھی اس پر بات کریں گے ہمارے سپورٹس کارسپونڈنٹ شویب جڑ بھی موجود ہیں شویب اس سے پہلے کہ ہم آپ سے عمر اکمل والے انٹیویو کے حوالے سے بھی سوال کریں ہمیں یہ بتائیں کہ کیا کرے گی اب آئی سی سی کیونکہ اس میں جو نام آ رہے ہیں نا آسٹریلیا اور انگلینڈ دو بگیز ہیں ورلڈ کرکٹ کے بہت سے لوگ شکوکو شبات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کے ہونے کی وجہ سے اور انڈیا کے انوالمنٹ کی وجہ سے بھی یہ کیس دب جائے گا بلکل آپ نے اصل نام تو آخر میں لیا ہے آلدو کہ ابھی چند دن پہلے ہی آئی سی سی کے جو انٹیویویو کا ایک آفیشل ہے اس نے بقاعدہ طور پر نام لیا ہے کہ زیادہ تر بگیز کا تعلق بہارت سے ہوتا ہے اور اس کیس میں بھی آپ دیکھیں ہم ایک عمر اکمل کی تصویر کو ضرور ڈسکس کر رہے ہیں کرنا بھی چاہیے روید شرما اور ویرات کولی کی تصویریں جو ہیں وہ یقینی طور پر آپ کی نظر سے بزری ہوں گی تو ایک سوال ضرور کھڑا ہو رہا ہے اور اس کا جواب بھی آپ نے دے دیا کہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا اگر آپ کو یاد ہو سری لنکا کے ڈور پر انڈیا کے ایک میڈل آرڈر بیکسمن جو ہیں ان کے کمرے سے بقاعدہ طور پر یہ اطلاعات آتی رہی کہ ایک بکی خاتون جو ہے وہ پکڑی گئی تھی شویب شویب مختصرن یہ بھی بتاتے جائیں کہ اسی دستاویزی فلم میں بہت زیادہ کنسن چھوکیا گیا یہ جو فرانچائز کرکٹ جو چل رہی ہے اور آپ کو پتا ہے میں کس طرح اشارہ کر رہا ہوں اس کے طرف جب آیا تھا آپ کو یاد ہے لالت موڈی ان کو فارغ کیا تھا ٹیم کا نام بدل دیا تھا لیکن فرانچائز چلتی رہی تھی اور آج بھی چل رہی ہے انہی اسی فرانچائز کے پلیئر کی بات کر رہا تھا اور سری لنکا میں تو کوئی لیگ نہیں تھی وہ انٹرنیشنل سیریز کی انڈیا اور سری لنکا جی جس کے دران وہ واقع پیش آیا تھا اور اس کے بعد دبا دیا گیا کیونکہ اس میں پاکستانی کریٹر نہیں تھا ہاں یہ ضرور ہے کہ اس واقعے میں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو چھوٹی گردنیں ہیں وہ ضرور پکڑی جائیں گی اور آج اب تو دن ہو گیا ہے آج جب ہم بارہ بجے اس سے ایک ٹرانسیشن کرنے جا رہے ہیں اس میں میں آپ کو کچھ مزید انکشافات کروں گا جو آپ کو بتائیں گے کہ آئی سی سی کیا کیا کر رہا ہے آگے بڑھتے ہیں تحریک انصاف کو ہوم گراؤنٹ میں اپسٹ شکست کھلاڑی پی کے اکھتر میں گورنر شاہ فرمان کی نشست بچانے میں کامیاب نہ ہو سکے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق عوامی نشتل پارٹی کے امیدوار نے میدان مار لیا تحریک انصاف کو بڑا دھچکا پی کے اکھتر کے زمن انتخاب میں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق حکمرہ جماعت شکست کھا گئی این پی کے امیدوار صلاح الدین نے گیارہ ہزار چار سو سولہ ووٹ لے کر گورنر خیبر پختون خواہ کی خالی کردہ نشست پر پی ٹی آئی امیدوار کو دھول چٹا دی زلفکار خان نے دس ہزار چار ووٹ حاصل کیے جیت کی خوشی میں این پی کارکنان نے جشن بھی منایا فاتح امیدوار کے حامیوں نے ہوائی فائرنگ بھی کی صلاح الدین نے فتح کے بعد حامیوں کا شکریہ بھی ادا کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ عوام نے ہم کے اعتماد کا اظہار کیا ہے میں اتحادیوں کا بھی شکر بزار ہوں جو ہمارے ساتھ شانہ بشانہ رہے ہر درو آوٹ دی کمپین میڈل کلاس کے عوام نے ہمیں سیلیکٹ کیا ہے گزشتہ ہفتے سبات کی دو صوبائی نشستوں پر زمنی انتخابات میں بھی خک مراجمات کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا تو کراچی میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی دونوں نشستوں پر زمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کو اب واضح بڑتری حاصل ہے نتائج کے لیے ہم نے ایک باپی راپتہ کیف نرمائند زہیر سے ان کی جانب چلتے ہیں جی زہیر بتائیے فائنل کاؤنڈاؤن کیا ہے پیرز پارٹی ہے وہ تیسرے نمبر پر آتی ہے ایک سو گیرے کی اگر بات کی جائے تو ایفٹی میں سچو اتر پولی سٹیشن کا جلٹ آتی ہے جو غیر حقی غیر سرکاری انتائج میں وہ الیکشن کیوشن آب پاکستان کو مصول ہوئے ہیں جس کے مطابق تحریک انصاف کے سیلیم شہزاد قریشی جو ہیں دس ازار نو سو چوہون ووٹ لے کر اس وقت لیڈ کر رہے ہیں اور تیس پارٹی کے محمد حیاظ پیرزادہ جو ہیں وہ کار ازار پونچ سو سٹھ سٹھ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر آتی ہے اور ایمکیم یہاں پہ تیسرے نمبر پر آتی ہے اور این اے ٹو فورٹی سیون کا جو ریزلٹ ہے یہ اب تحت نتائج مصول ہوں اس کے مطابق جو تحریک انصاف کے امیدوار ہیں ان کو واضح برتری ہے اور جو مخالف امیدوار ہیں دوسری پوزیشن پر ایمکیم اور تیس پارٹی وہ ان سے کئی دور پیچھے یہاں سے پی ٹی آئی جو ہے وہ کامیاب نظر آ رہی ہے بہت شکریہ آپ کا کراچی نے ایک بار پھر تحریک انصاف سے امیدیں لگا لی ہیں ان یہ دو سو سنتالیس اور پی ایس ایک سو گیارہ کے زمن انتخابی میدان پی ٹی آئی نے مار لیے ہیں ایمکیم نے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج پر اترازات اٹھا دیے ہیں پی ٹی آئی ایک بار پھر آئی غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق کراچی کا زمنی مار کا تحریک انصاف نے سر کر لیا سوچو کہ جب ایک غرم تم پہ باری تھا تو ابھی جو ہمارے وہاں تیس پتیس غرم بیٹھے تمہارا کیا ہوگا اینہ دو سو سنتالیس سے تحریک انصاف کے امیدوار آفتاب صدیقی اور پی ایس ایک سو گیارہ کے شہزاد قریشی نے ایمکیو ایم کے صادق افتخار اور جانزیب مغل کا مقابلہ کیا جبکہ پی ایس ایک سو گیارہ پر پیپلز بارڈی کے فیاض پیرزادہ دوسرے نمبر پر رہے پی ایس پی کا دعویٰ اس بار بھی دعویٰ ہی رہا تحریک انصاف نے سی ویو پر جیت کا جشن منایا اور ایم کیوم پاکستان نے زمنی انتخابی نتائج کو مسترد کر دیا کوان آوی جمیل نے کہا کہ پچیس جولائی سے پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ ایم کیوم چار سے زائد نشستیں نہیں لے گی خاجہ اظہار الحسن نے کہا آٹھ بجے تک ہم جیت رہے تھے ساڑھے آٹھ بجے کیسے ہار گئے اس الیکشن کے ریزلٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں پچیس جولائی سے پہلے بارہا یہ بات کہی کہ ایم کیوم جو ہے اس کا منڈیٹ ختم ہو گیا ہے اور وہ کراچی سے چار سے زیادہ نشستیں حاصل نہیں کرے گی ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنے اندازیں بتا رہے ہیں لیکن یہ بات ہمیں بعد میں سمجھ میں آئی کہ وہ اپنی پلاننگ بتا رہے تھے رابطہ کمیڈی کا نوید بھائی نے جیسے فرمایا یہ ہنگام اجلاس ہے اور اس میں یقیناً ہم بڑے فیصلے کریں گے اور کراچی اور ایم کیوم لازم و ملزوم ڈاکٹر فاروق ستار کا ایک بار پھر منفرد انداز پی ٹی آئی حکومت کو کئی مشورے دے دیئے کہنے لگے جیسے جوانی پھر نہیں آنی اسی طرح حکومت پھر نہیں آنی نحال حاشمی اور فیصل رضا عبدی بارہ لائک کے چکر میں چوبیس نالائکوں کو دعوت دے دیتے ہیں پی ایم ایل این کو اے این پی کو پیپلز پارٹی کو اور کسی حد تک خاصی حد تک ایم کیون کو بھی ایک فلم ضرور دیکھنی چاہیے اور وہ ہے جوانی پھر تھوڑا سا چینج کر دیں حکومت پھر نہیں آنی اور اگر یہ سب کچھ اس طرح ہاتھ سے نکل گیا اور چلا گیا تو پھر ڈانکی کنگ کو جو گھوڑا سالہ ساٹھ دن میں بدک گیا اس کو ابوز ابی سے قابو کرنے کی ضرورت ہے میں نحال حاشمی کی طرح اتنا کچھا دھوڑی ہوں اے نحال حاشمی ہمیشہ اور پھر وہ میرا دوسرا بھائی فیصل رضا عبدی وہ بارہ لائک کے چکر میں چوبیس نالا ایک کو انوائٹ کر دے ہیں اگر ہم بڑے تم تراغ سے کہتے ہیں کہ ہمارے پہلے بھی کھوتے آئے تھے تو بھائی آپ کے بعد بھی کھوتے ہی آئیں گے لیر ابنما سعید رفیق کہتے ہیں کہ عمران خان نے معیشت کا بیڑا خرک کر دیا پچاس لاکھ مکان بنانے کے دعوے داروں نے غریبوں کے مکان توڑ دیئے عمران خان سی پیک کو خراب کر کے نہ جانے کسے خوش کرنا چاہ رہے ہیں پلاغر کے حلقہ اینے ایک سو اکتیس میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے پچھل جلائی کو دال میں کالا نہیں تھا پوری دال کھانی تھی بجائے اس کے کہ ملک آگے جاتا ملک میچے جا رہا ہے ڈالر اوپر جا رہا ہے روپیر میچے جا رہا ہے آپ نے کہا تھا میں گھر دوں گا پچاس لاکھ آپ نے پورے ملک میں لوگوں کے غریبوں کے گھر بسمار کرنی شروع کر دیئے ہم خلانہ بھرا چھوڑ رہے تھے پانچ ماہ میں خلانہ خالی ہو گیا فارغ ہو گیا سارا کچھ دوسری جانب مفاہمت کے بادشاہ نے حکومت کے خلاف میدان میں اترنے کا اشارہ دے دیا اسلامباد میں میڈیا سے گفتگو میں آصف زرداری نے کہا کہ یہ حکومت چل سکتی ہے نہ ملک چلا سکتی ہے اسلامباد میں پریس کانفرنس میں انہوں نے چیئرمن نیپ پر بھی تنقید کی بولے عمران سرکار اپنی تشہیر کے لیے این آر او کا دھنڈھورا پیٹ رہی ہے این آر او کبھی ہوا ہی نہیں آج بھی مقدمات بھگت رہا ہوں ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں یہ حکومت چل نہیں سکتی نہ یہ ملک چلا سکتی سب پولیٹیکل فورسز کو کٹھا ہو کے ریزولیوشن لانا پڑے گا کانسپریسٹی تو حکومتوں کا مرکز ہے اسلامباد تو ہی کانسپریسٹیز کا چاہتی ہے این آر او بین آر او یہ دستی سے یہ سب ان کے ڈگوسلے ہیں کبھی ہوا ہی نہیں ہے میں تو این آر او کا بینیفیشری نہیں دا سمجھتے ہیں کہ میں بینیفیشری تھا وہ تو لاسٹ چی جس نے ختم کر دیا یہ تو وہ کیسز پر بھگت نے پڑے بعدہ شاید نواز صاحب کو ہوا ہو آج میں کیس جس میں بھگت رہا ہوں وہ میاں صاحب کا ہی شروع کیا ہوا ہے میں ان کو برابرہ نہیں کہہ رہا ان کے دور طریقوں کو برابرہ کہہ رہا ہوں ایک کرسی وہ جہاں میں بیٹھا جو ہنڈرڈ پرسنٹ میں پاس پاور تھے میں نے ہنڈرڈ پرسنٹ پاور پارلمنٹ کو دے دی ایک یہ ہے جو میرا خالے منٹلی چھوٹے ہیں پاور تھوڑی سی ملتی ہے تو یہ سمالے نہیں جاتی ہیں پرائم منسٹر سیلیکٹ نہ ہوتا تو شاید کوئی بات ہوتی گھر سے ہی گھڑا بنا ہوں گھولا بن کے آتا ہے ہیلیکپٹر میں گھر جاتا ہے اور ہیلیکپٹر میں گھر سے واپس آتا ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی اس کا گھر تو جو ہے وہ اس کو کر دیں آپ اور جتنے غریبوں کے ساتھ ساتھ ہیں وہ گرا دیں کہنے والوں کو بھی کوئی زوب نہیں آتی بات یہ نہ سننے والوں کو آتی نہ کرنے والوں کو آتی جب مشرف سواہے تھے تو بھی ایسے ہی بہران تھا نائن ایلیون کے بعد ان کو کچھ امداد ملی امریکہ سے تو ان کے حالات بہتر ہوئے ہم نے حکومت سنبھالی تو وہ امداد تقریباً ڈرائی اپ ہو چکی تھی امریکہ سے مہر ہم نے چیلنج اٹھایا کوئی کرنسی ڈیویویشن نہیں کی میں سمجھتا ہوں کہ پانچ سال میں ہم نے ڈیلیور کیا اور آصف زرداری کے اس پریس کانفرنس کے بعد نون لیگ کے رہنما مشاہد اللہ نے پیپلز پارٹی سے اتحاد کی ستہ لگا دی دوسری جانے پی ٹی آئی کے نئی محلق کہتے ہیں کہ کرپ لوگوں کی فیرست پچاس سے بڑھ کر ایک سو چھبیس ہو چکی ہے قانون کے مطابق ہر مجرم کو سزا ملے گی میں آج کہہ رہا ہوں کہ ان کو تکلیمت پچھاؤں گا ان کو رولاؤں گا میں کیا کرپٹ مافیا کے خلاف حکومتی کاروائیاں اپوزیشن کو تانگ کرنے لگی ہے کیا گل کے جانی دشمن آج کے گہرے دوست بننے جا رہے ہیں دال میں کچھ کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہو چکی آصف علی زرداری کی پریس کانفرنس کے بعد مسلم لیگ نون کی صفوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی مشاہد اللہ نے تو بہت جلد پارلیمنٹ میں اتحاد بنانے کی خبر بھی سنا دی مسلم لیگ نون علیہدہ پارٹی ہے پیپلز پارٹی علیہدہ پارٹی ہے اتحاد بہت جلد بننے جا رہا ہے جب آپ کے مقاصد جو ایک ہوتے ہیں تو پھر آپ اتحاد بنا کے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں اور مقاصد حاصل کرنے کے بعد پھر وہ اتحاد کی جاتا ہے دوسری جانب حکومت کسی سمجھوتے کے لیے تیار نہیں کرپشن کے خلاف پی ٹی آئی ڈکی ہوئی ہے اگر عمران خان کے نیچے آج نیب ہوتی کم از کم پچاس لوگ جلوں میں ہوتے آج عمران خان نے کرپشن میں ملوث پچاس لوگوں کی بات کی تھی نئیم الحق نے بتایا کہ یہ تعداد بڑھ کر ایک سو چھبیس ہو چکی ہے کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ کرپ سیاستدان آفدرداری ہیں ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا ہم دیکھتے ہیں یہ قومی اسیبلی میں کیا کرتے ہیں ان کے حمد نہیں ہوگی پچاس نہیں اب تعداد ایک سو چھبیس ہو چکی ہے مانون کی گرفت جو ہے وہ مجرموں کے گرفت جسی تنگ ہو چکی ہے پاکستان کے خوانین کے مطابق وہ صدا کے مفتح قرار دیے جائے وزیر آزم کے معاونے خصوصی نئیم الحق نے پیپلز پارٹی کے تمام لیڈروں کو کرپشن میں ملوث قرار دیتے ہوئے کہا کہ قوم کے کسی مجرم کو نہیں بکشا جائے گا یہ کان کھول کے سنڑو کہ ایک تو تمہارے گونی میں چھوڑوں گا زرداری صاحب آج عمران خان کے خلاف نون لیگ سے اتحاد کی بات تو کر رہی ہیں لیکن ماضی میں پی پی اور مسلم لیگی راہنما ایک دوسرے کے خلاف کن خیالات کا اظہار کرتے رہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں گلی گلی میں شور ہے نواز شریف چور ہے یہ دونوں زرداری اور عمران بھائی بھائی ہیں مکیا تیرا شو نواز گو نواز گو نواز ایک ہی سکے کا نام ہے ایک ہی سکے کا ہمیشہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ہماری پیٹ میں چھوڑا گوپا اب اس دفعہ ہمارا ارادہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ سے صلاح نہیں ہو سکتے یہ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ سے جنگ ہی جائے زرداری کمیں اور تمہارے لپیرے ساتھ کیوں کو اسی چاک روپر اُلٹانے کریں گے ایک نعرے سے ان کا استقبال کرنا زرداری عمران بھائی بھائی موڈی کے یار کو ایک دھکا اور دو جناب عاصم زرداری صاحب آپ کو پیٹ سے ایک ایک بھائی نکلوا کر اس قوم کے اس پر شابر کریں گے مجھے نہیں معلوم تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتنی بے سہارا اور یتیم ہو چکی ہے گو نواز گو نواز سب پولٹیکل فورسز کو ایک کٹھا ہو کے اور ایک ریزولوشن لانا پڑے گا کوئی اینارو نہیں ہوگا جتنا مرضی شور مچانے مچاؤ یہ کان کھول کے سن لوگ ایک کو تمہارے کونی میں چھوڑوں گا اور سابق صادر زرداری نے دعویٰ کیا ہے کہ اینارو کبھی ہوا ہی نہیں نہ ہی انہوں نے اینارو سے کوئی فائدہ اٹھایا لیکن اصل حقائق ہے کیا یہ جانتے ہیں اسلام آباد سے سحیل رشید کی ریپورٹ میں کون سا اینارو؟ کیسا اینارو؟ آصف زرداری انجان بن گئے ہم یاد دلا دیتے ہیں اینارو یعنی قومی مفاہمتی آرڈیننس جس کے تحت پل آٹھ ہزار اکتالیس مقدمات ختم کیا گئے جن میں کرپشن کے اڑھائی سو مقدمات بھی شامل تھے اور یہ عداد و شمار خود زرداری صاحب کی حکومت نے ہی تو جاری کیے تھے اینارو سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا زرداری صاحب کا دوسرا بیان شاید اب انہیں یاد نہیں کہ اساسا جات ریفرنس کے علاوہ پولو گراؤنڈ اور پاکستان سٹیل میلز کے چیئرمن سے کمیشن لینے کا مقدمہ اینارو کے تحت ہی ختم کیا گیا بانی ایمکیو ایم کے خلاف اکتر فاروق ستار کے خلاف 23 جبکہ بابر گوری کے خلاف چار مقدمات اینارو کے تحت ختم ہوئے ان میں قتل کے مقدمات بھی شامل تھے اس وقت کے سرکاری عداد و شمار بتاتے ہیں کل 34 سیاستدانوں کو قومی مفاہمتی آڈیننٹ سے ریلیف ملا اینارو کے تحت سب سے زیادہ مقدمات بھی جسند میں ہی ختم کیے گئے لیکن کیا کہیے زرداری صاحب کو تو یاد ہی نہیں یا پھر یاد کرنا ہی نہیں چاہتے اور وزیراعظم عمران خان آج دوبارہ سعودی عرب روانہ ہوں گے دو ہفتے میں تین غیر ملکی دورے کریں گے ابباس شبیر کی ریپورٹ تبدیلی آتے ہی معاشی وہران کی دلدل میں دھس گئی اب نکلنے کے جتن جاری آئی ایم ایف کی رسی تھامنے سے پہلے خان سرکار مدد کے لیے دوست ملکوں کو آخری مرتبہ پکارنے کے لیے تیار وزیراعظم عمران خان باکتوبر کو سعودی عرب اٹھائیس اکتوبر کو ملیشیا اور تین نمبر کو چین جائیں گے ایک روزہ دورہ سعودی عرب میں بین الوکامی سرمایہ کاری کانفرنس میں شرکت ہوگی ساتھ ہی معاشی بہران سے نمٹنے کے حوالے سے شاہی خاندان کے ساتھ بھی بات ہوگی ملیشیا کے ایک روزہ دورہ میں مہتیر محمد کی معاشی پالیسیوں سے استفادے کے امکانات وزیراعظم نے اٹھارہ نمبر کو مہتیر محمد سے ٹیلی فون پر رابطہ بھی کیا تھا تین سے پانچ نمبر کے دورہ چین میں سی پیک سرمایہ کاری اور معاشی تعاون پر بات چیت ہوگی حکومت کو بہران سے نمٹنے کے لیے تینوں دوست ملکوں سے مدد ملنے کی قوی امید باقی ضرورت آئی ایم ایف سے پوری کی جائے گی جس کا وفد مذاکرات کے لیے سات نمبر کو پاکستان پہنچے گا تاہر القادری کہتے ہیں کہ اقتدار پر کرپٹ خاندانوں کا قبضہ ہے عوام اگر مہنگائی سے پریشان ہے تو سڑکوں پر نکلیں جتنے بڑے دن کو آپ خاندان کہتے ہیں وہ عالموں سارے کرپٹ ہیں اقتدار پر کرپٹ خاندانوں کا قبضہ ہے سیاست پر ان کا قبضہ ہے معیشت اور ذرائع وسائل پر ان کا قبضہ ہے یاد رکھ لیں ان کی جماعتیں مختلف ہوتی ہیں مگر گرانہ ایک ہی ہو عوام اگر بہت ہی پریشان ہے تو پریشانی کا اظہار باہر نکل کے کریں جس کے اندر جبر کے سامنے نائنصافی کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ میرے اوپر جاتی ہو آپ نے حق کی آواز بلند کی ہے میڈیا نے اگر آپ ہی کی آواز کو دبا دیا جائے گا آپ ہی کی گربانی کر دی جائے گی اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ مضیوم اور مجبور اور کمزور کی آواز لوگوں تک پہنچانے کا کوئی اور ذریعہ باقی رہے گا افسوس ناک خبر دیرہ غازی خان میں دو مسافر بسوں کے تصادم سے اٹھارہ افراد جانبہا کھو گئے چالیس افراد زخمی بھی ہوئے خوفناک حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا مرنے والوں میں دونوں گاڑیوں کے ڈرائیورز بھی شامل ہیں اختر علی کی ریپورٹ دیرہ غازی خان میں بس کی خفلت کئی زندگیاں نکل گئی مزفرگر سے کراچی اور دیرہ غازی خان سے ملتان جانے والی بسوں میں تیز رفتاری کے باعث تصادم ہوا اور ہر طرف چیخ و پکار مچ گئی ریسکیو عملے نے موقع پر بہنچ کر زخمیوں کو طبیعی امداد دی جبکہ لاشوں اور زخمیوں کو ٹیچنگ اسپتال منتقل کیا گیا ٹیچنگ اسپتال میں بھی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی 28 زخمی ہے جن کو ہم نے ٹراما سنٹر ڈی جی خان ایڈوانس ٹریٹمنٹ کے لیے شفٹ کی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کمیشنر اور آر پیو سے ریپورٹ طلب کر لی اس بارے میں تمام منٹ بائی منٹ ہم اطلاع چیف انسٹر صاحب کو فرام کر رہے ہیں ان کا ریگلور فالو اپ چالا ہے کیونکہ زلہ اپنا ان کے ڈیویزن میں یہ واقعہ ہوا ہے بڑا اندوناک اور انہوں نے اس پر پورے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے دیرہ غازی خان میں ہی چوک چورٹہ کے قریب ایک زیر تعمیر امارت کی جھد گرنے سے ایک مزدور جانبہ حق اور آٹھ زخمی ہو گئے اختر علی سماں دیرہ غازی خان دیرہ غازی خان حادثے کے زخمیوں اور لاشوں کو ٹیچنگ اسپتال منتقل کیا گیا ہے جانبہ حق افراد کی شناخت کامل جاری ہے اسپتال میں رش کی وجہ سے انتظامیہ کو مشکلات ہیں جس سے نمٹنے کے لیے رینجرز اور پولس کی بھاری نفری اس وقت موقع پہ پہنچ گئی ہے بات کریں گے اپنے نمائندے اختر علی سے اختر احاطہ کیجئے اب تک کیا کچھ ہو چکا دیرہ غازی خان میں ملتان روڈ پر تھانہ دراما کے قریب ایک افسوسناکہ حادثہ ہوا جس میں دو مسافر بسے جو ہے وہ آمنے سامنے ٹکرا گئیں حادثے کے نتیجے میں ریسکیو حقام کے مطابق اٹھارہ افراد جو ہے جہاں باگ ہو چکے ہیں جبکہ اٹھائیس ایسے افراد تھے جو کہ شدید زخمی تھے جنہیں ٹیچنگ ہسپتال دیرہ غازی خان منتقل کیا گیا جبکہ دیگر زخمیوں کو جو ہے موقع پر ہی طیبی امداد دے کر موقع سے جو ہے فارغ کر دیا گیا لویکین اور شہریوں کے رش کی وجہ سے جو ہے رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری کو جو ہے وہ طلب کر لیا گیا اور پورے ہسپیٹل کی جو سکولٹی کے انتظامات تھے وہ رینجرز اور پولیس کی نفری نے سنبھالے ہوئے ہیں حادثے میں جانباہ کو انہ والوں کی شناخت کا عمل جو ہے اب جاری ہے اور کمیشنر کے مطابق جیسے ہی شناخت کا عمل مکمل ہوگا تمام ڈیڈ باڈیوں کو جو ہے سرکاری ایمبولینسز کے ذریعے ان کے ابائی علاقوں اور ان کے گھروں تک پہنچائے جائے گا ڈیڑا غازی خان میں بس حادثے میں جانباہ بارہ افراد کا تعلق ملتان سے ہے ملتان کے علاقے پول برارہ میں جانباہ ہونے والے افراد کے گھروں میں کوہرام مچ چکا ہے وہاں پر موجود ہیں ہماری نمائندے راشد حمید ان سے بات کرتے ہیں راشد بتائیے گا جبکل صدرہ جو بارہ افراد جو خوفناک حاصلہ میں جانباہ ہوئے ہیں ان کا تعلق ملتان پول برارہ سے اور یہ شیخ برادری سے ان کا تعلق ہے اور بامن افراد جو ہیں یہ پچاس بلاک جیرا غالی خام مجلس میں شرکت کیلئے گئے تھے اور واپسی پر جو ہے اخصوصناک واقعہ پیش ہے تھا بارہ افراد کی جو ہے اب شناخت ہو چکے ہیں جو کہ شیخ برادری سے ہیں اور باقی جو ہیں پندرہ افراد جو ہیں ان کے مطابق ان کا ابھی تک پتہ نہیں چل رہا لیکن برسہ جو ہیں وہ غم سے نڈال ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جو زمداران ہے ان کے خلاف دوس کاروائی کی جائے پول برارہ پر یہاں پر جیسے یہ خبر ملی ہے ان کے لیے تو ان پر قیامت کا منظر تھا اور اہل علاقہ جو ہیں وہ ان کا بھی برا حال ہے رو رو کر ٹھیک ہے قیامت کا منظر ہے برسہ غم سے نڈال ہیں راشد حمید آپ کا شکریہ اور کراچی میں ڈاکو نے دو روز کے دوران دوسرے گارڈ کی جان لے لی نورت ناظبات کے سوپر سٹور میں لوٹ مار کرنے والے ڈاکو نے گارڈ کے سر پر گولی مار دی شاہ نواز علی کی ریپورٹ کراچی پولس ڈاکووں کو نہ روک سکی کبھی دن دہارے اور کبھی رات کے اندھیرے میں اسلحے کے ساتھ دن دنانے والے دو روز میں دوسرے گارڈ کی جان لے گئے نورت ناظباباد میں دو موٹر سائیکلوں پر سوار چار ڈاکو دو مارٹ میں داخل ہوئے اور دو باہر ہی رکے جنہوں نے گارڈ کو نشانہ بنایا بشیر سر پر گولی لگنے سے موقع پر ہی جان بہاق ہو گیا ڈکیٹ تھا ہے ایک اندر کی طرف گیا ایک آگے کی طرف کھڑا ہوا تھا اور اس کے بعد جو نو اس نے گارڈ آیا اس نے یعنی جو ڈکیٹ تھا اس نے سب سے بہلے ان کو گوڑی ماری مارٹ مالک کا کہنا ہے کہ نقاب پوش ڈاکو ڈیڑھ لاکھ روپے لوٹ کر لے گئے یہی نہیں پولیس کے مطابق جائے وقوع پر گولی کا خول بھی موجود نہیں جبکہ سیکیورٹی گارڈ کے پاس موجود اسلحہ بھی خالی تھا کیمرمن سناللہ کے ساتھ شاہ نواز علی ساما کراچی راولپنڈی میں سرکاری افسر اور اس کے ڈاکٹر شوہر کا معصوم کنزہ پر تشدد ثابت ہو گیا پولیس نے ملزمان کے خلاف چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا راولپنڈی سے یہ ریپورٹ دیکھئے راولپنڈی کی گیارہ سالہ کنزہ پر ظلم کے پہاڑ توڑنے والوں کی خلاف قانون کا شکنجہ سخت میریکل ریپورٹ میں تشدد ثابت ہونے کے بعد مقدمہ درج کوئی غریب والدین پر دباؤ نڈل سے کے ریاست خود مدعی بن گئی سی پیو آباز ایسن کا نیوز کانفرنس میں امارہ اور فرائض سے غفلت برتنے والے اے ایس آئی کے خلاف سخت کاروائی کا اعلان سی پیو نے بتایا بچی کے بیان سے متعلق تحقیقات جاری ہے ملزمہ کے خلاف کاروائی کے لیے ملٹری پولیس سے بھی رابطہ کیا جائے گا ملٹری پولیس کے ایتھاریٹیز ہوتی ہیں ہم ان کو فورڈ کر دیں گے اور اس کے اوپر وہ لیگل ایکشن اپنا انیشیئٹ کریں گے مالکین کے ظلم و بربریت کا نشانہ بننے والی کنزا کو بین ازیر بھٹو ہسپتال سے چائلڈ پریٹیکشن بیورو منتقل کر دیا گیا راول پنڈی میں مالکین کے ظلم کی شکار کمسن گھریلو ملازمہ کنزا کی اپتدائی میڈیکل رپورٹ میں تشدد کی تصدیق ہو گئی پورے جسم پر تشدد کے نشانات پائے گئے سر پر گہری چوٹ آئی تین ٹاکے بھی لگائے گئے عمر آصف کی رپورٹ راول پنڈی میں سرکاری خاتون افسر امارہ اور اس کے شوہر ڈاکٹر محسن کا گیارہ سالہ گھریلو ملازمہ پر تشدد معاملہ میڈیا پر آنے کے بعد کنزا کو انصاف ملنے کی راہیں ہموار ہونے لگیں راول پنڈی پولیس کی ٹیم نے تشدد کا شکار بچی کو فیصلہ بات سے تحویل ملیا بینظیر بھٹو ہسپتال میں تبیع موائنہ ہوا ابتدائی میڈیکل رپورٹ کے مطابق کنزا کے جسم پر پائے گئے متعدد نشانات نے تشدد کی تصدیق کر دی رپورٹ کے مطابق کنزا کے سر پر گہرہ زخم ہے سر پر تین ٹانکے بھی لگے ہوئے ہیں دائیں گال آنکھ اور بازو پر زخم کے علاوہ گردن پر ناخون کے متعدد پرانے نشانات بھی پائے گئے معصوم بچی کا پورا بدن اس بہیمانہ ظلم کی گواہی دے رہا ہے اور راول پنڈی میں تشدد کا نشانہ بننے والی گیارہ سالہ گھریلو ملازمہ کے اہل خانہ صدمے سے دو چار ہیں کہتے ہیں کنزا پر ظلم کرنے والوں نے زبردستی صلحنامہ لکھوا کر جمع کر آیا فیصلہ بات سے شہناز محمود کی رپورٹ تیبہ کے بعد ایک اور گریلو ملازمہ تشدد کا شکاہ راول پنڈی میں میاں بیوی کا گیارہ سالہ ملازمہ پر مبینہ تشدد فیصلہ بات کی معصوم کنزا گھر سے دو اپنوں کا پیٹ پالنے کے لیے تین سال تک ظلم و ستم سہتی رہی بہن نے ارزام لگایا کہ کنزا کو تشدد کرنے والوں نے زبردستی صلحنامہ کرایا ماں کا رو رو کر برا حال ہے پانچ بہنوں میں سب سے چھوٹی کنزا نو سال کی عمر میں فیصلہ بات سے راول پنڈی ملازمہ بن کر گئی تھی گریلو ملازمہ پر تشدد ایسے واقعہ کی جتنی مزمت کی جائے کام ہے لیکن سوال تو یہ بھی ہے چھوٹی چھوٹی بچیاں روزگر کمانے کا ذریعہ کیوں کیم امیر ازوان صابقی کے ساتھ شہنال تمہیں مرسمہ فیصلہ بات بغیر نمبر پلیٹ گاڑی روکنے پر پولیس سے بتتمیزی کرنے والی لیڈی ڈاکٹر کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا گیا عدالت نے ملزمہ کی درخواست زمانت مسترد کر دی عدالتی حکم پر طبی معاینے میں بغیر نمبر پلیٹ گاڑی روکنے پر پولیس اہلکاروں کو دھمکیاں دینے والی لیڈی ڈاکٹر شہلہ شکیل کو گھمند لے ڈوبا پولیس نے گرفتار کر کے کچہری پہنچایا عدالتی حکم پر طیبی معاینہ ڈاکٹر دل کی مریضہ نکلی کل تک پینٹ کوٹ پہن کر سڑک پر دندناتی ڈاکٹر شہلہ شکیل کو عدالت میں پیش کیا گیا تو حلیہ ہی بدلا ہوا نظر آیا ملزمہ کے وکیل کا کہنا تھا کہ ان کی موقعہ دل کی مریض ہے کافی عرصے بعد بیرون ملک سے پاکستان آئی پولیس اہلکاروں نے رہنمائی کے بجائے دباؤ کا محول بنا دیا لہٰذا زمانت دی جائے فاضل جج نے پولیس حکام کو ہدایت کی کہ وکیل صفائی کو واقعے کی پوری ویڈیو بھی دکھا دے عدالت نے زمانت کی استدادہ مسترد کرتے ہوئے تفتیشی افسر کو ملزمہ کا تیبی معاینہ کروانے کا حکم دیا پولی کلینک اسپتال کی رپورٹ میں ملزمہ ذہنی طور پر مکمل صحت مند قرار دل کے عرضے کی تشخیص کے باعث ایک دن کے لیے جیل منتقلی ٹل گئی ڈاکٹرز کی ہدایات کے مطابق ملزمہ پیر تک اسپتال میں زیر علاج رہے گی پاک پتن میں صفاقیت کی انتہا کر دی گئی گھر کے واحد کفیل اکیس سالہ محنت کش نوجوان کو فصل کی باقیات کچلنے والی مشین میں دے کر قتل کر دیا گیا پولیس نے واردات کے مقام سے شواہد اکٹھے کر کے مقدمہ درج کر لیا امجد خان کی رپورٹ پاک پتن میں قتل کی لرزہ خیز واردات مرادشاہ گاؤں میں اکیس سال کے راشد کو اس کے دوستوں نے کام پر بلایا اور فصلوں کی باقیات کچلنے والی مشین سے روند کر قتل کر دیا والد کا سہارا اور گھر کا واحد کفیل راشد محنت مزدوری کر کے گھر والوں کا پیٹ پالتا تھا قتل کی وجوہات آحال معلوم نہ ہو سکی پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا جبکہ دو کی تلاش جاری ہے محمد عمجد خان ساما پاک پتن کراچی شارہ فیصل پر خود سوزی کرنے والے رکشاہ ڈرائیور کا پچھتر فیصد سے زائد جسم چھلس گیا ہے ڈاکٹرز خالد کی جان بچانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں ایڈشنل آئی جی امیر شیخ نے متاثرہ خاندان کو ہر ممکن تعاون اور تحقیقات کی یقین دہانی کرا دی ہے شفقت عزیز کی رپورٹ ٹرافک ہیڈ کانسٹیبل کی شارہ فیصل پر مبینہ بچ سلوکی اور چالان کا کاٹنا رکشاہ ڈرائیور خالد نے نوٹ لکھ کر خود سوزی کر ڈالی خالد کے بھائی عبدالعزیز نے ٹرافک ایل کار کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کر دیا ہیڈ کانسٹیبل جاوید حنیف نے مبینہ طور پر اپنے بیان میں کہا کہ رکشاہ ڈرائیور کا گدشتہ روز چالان کیا تھا اس سے پہلے رکشاہ ڈرائیور سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی ایڈیشنل آئی جی کراچی امیر شیخ نے برنس سینٹر میں پہنچ کر رکشاہ ڈرائیور کی آیادت کی اہل خانہ کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی اس کو ٹارگٹ کر کے چالان کیا ہے یا پھر دیگر رکشے والے یہ بتاتے ہیں کہ روزانہ اس کو تنگ کرتا تھا جس طرح آپ خالد کے بھائی وغیرہ بیچارے وہ بتا رہے ہیں تو ہم انشاءاللہ اس میں پھر ہم ایف آئی آر کریں گے اس کے خلاب ہم شاید گرفتاری تک جانا پڑے تم جائیں گے سیویل اسپتال برنس سینٹر کے ڈاکٹرز کے مطابق خالد کی حالت تشویشناک ہے اس کے جسم کا 76 فیصد حصہ جھلس چکا ہے کیمرمن شاہد بلوچ کے ساتھ شفقہ دعزیز ساما کراچی گوادر آف روڈ ریلی ناظر مکسی نے جیت لی ہے دو سو نوے کلومیٹر کا فاصلہ دو گھنٹے سات منٹ پانچ سیکنڈز میں تیکیہ آدی فائی چیمپئن سہابزادہ سلطان سنتالیس سیکنڈز کے فرق سے دوسرے نمبر پر رہے سلمان احمد کی ریپورٹ گوادر آف روڈ ریلی ناظر مکسی بازی لے گئے دو سو چوبیس کلومیٹر لمبا مشکل ترین ٹریک اور انتیس ریسرس کم سے کم وقت میں فینشنگ لائن تک پہنچنے کی دور کانٹے کا مقابلہ ہوا لگتار دو بار ٹائٹل اپنے نام کرنے والے صاحب زادہ سلطان اور نادر مکسی کے درمیان ہم سمجھ رہے تھے سٹیج ٹو آسان ہوئے گا پر آج سٹیج ٹو جو چلائے ہیں ہم نے تو گاڑی مطلب ایک جگہ پہ نہیں ٹک رہی تھی ٹریک جو ہے وہ بہت ہی ڈیفیکل تھا بہت چیلنجنگ تھا بہت ہائی سپیڈ ٹیرین تھا وزیرعالہ بلوجستان جام کمال اور کمانڈر سدرن کمانڈ لیفٹنین جنرل آسیم سلیم باجوا بھی آف روڈ ریلی دیکھنے پہنچے وزیرعالہ نے گوادر کی اہمیت پر زور دیا اور بھارت کو جواب ہمیں یہ پتا ہے کہ ان کی ارادے ضرور بہت سارے ہیں لیکن ہمارے پاس ہر وہ طریقے کار بھی ہے اور افیکٹیو میجر بھی ہے کہ ہم ان سب چیزوں کا برپور انداز میں رییکشن بھی شو کر سکتے ہیں اور الحمدللہ ڈیفنڈ بھی بڑی اچھی انداز میں کر رہے ہیں ریلی کی رنگہ رنگ اختتامی تقریب میں معروف انکاروں اور گلوکاروں نے پرفارم کیا وزیرعالہ بلوجستان اور کمانڈینڈ سدرن کمانڈ نے انعامات تقسیم کیے بلٹن میں آگے بڑھتے ہیں اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ملاقات کے لیے آنے والی خواتین پر دوبٹہ پہننا اونے کی پابندی نہیں لگائی گئی ہے پنجاب کی وزیر صحت نے ملبا سیکیورٹی اہلکاروں پر ڈال دیا یاسمین راشد کہتی ہیں ہر عورت کا حق ہے وہ جو چاہے پہنے لاہور سے زرمینہ خان کی ریپورٹ میں کہہ رہی میں پس ہینی اور آپ میرے اڈویس بھی دیکھ سکتے ہیں دوبٹہ اوڑے بغیر داخلے کی اجازت نہیں سیکیورٹی اہلکار نے منسٹر بلوک آنے والی خاتون کو نہ صرف روکا بلکہ حکم جاری کرنے والے کا نام بھی لیا یاسمین راشد ویڈیو نشر ہونے کے دو دن بعد میڈیا کے سامنے آئیں تو یہی سوال ان کا منتظر تھا جس کی انہوں نے فوراں ہی تردید کر دی آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں اس طرح کی بات کروں گی ہر خاتون اپنی مرضی سے جو پہنا چاہتے پہنے ہم نے تو کبھی پتبندی نہیں لگائی وزیر صحت پنجاب نے ویڈیو نشر کرنے پر میڈیا سے گلا بھی کیا جاسمین راشد کا کہنا ہے کہ غلط فہمی پیدا کرنے پر سیکیورجی اہلکاروں کے خلاف کاروائی کا حکم دے دیا ہے لاہور میں کورین فنکاروں نے اپنی شاندار پرفارمنس سے سمابان دیا محمد قربان کی ریپورٹ دل کو چھو لینے والی دھنے مختلف آلات موسیقی کا امتزاج اور شاندار رقص پرفارمنس الحمدہ آرٹس کونسل اور کورین امیسی کے باہمی اشتراک سے خوبصورت شام سجائی گئی جس میں کورین فنکاروں نے اپنی روایتی پرفارمنس سے تقریب کو چار چاند لگا دیئے تقریب میں کورین میوزیکل گروپ نے مختلف جانوروں کا بھی سپنا کر بھی سٹیج پر اپنے فن کا مظاہرہ کیا شرکا کا کہنا تھا کہ ایسی تقریبہ جہاں دونوں ممالک کی عوام کو قریب لانے کا ذریعہ بنتی ہیں وہیں ان کی ثقافت سے متعلق آگاہی بھی میسر آتی ہے کیمروین سعید نوید کے ساتھ محمد قربان سما لاہور اور سردی کے انٹری کے بعد کوئٹا میں لنڈا بازار تو آباد ہو گیا لیکن مہنگائی کے باعث استعمال شدہ کپڑے بھی غریب اور متوسط طبقے کی پہنچ سے پاہر ہیں اسی پر دیکھئے محمد عاطف کے ریپورٹ کوئٹا میں سردی نے دیرے جمائے تو لنڈے بازار بھی آباد ہو گئے جہاں جیکٹس، سویٹر، ٹوپیاں، دستانے اور دیگر استعمال شدہ گرم البوسات بڑی تعداد میں فرخت کیلئے لائے گئے ہیں غریب اور متوسط طبقے کے افراد لنڈے بازار کو اپنے لیے کسی نعمت سے کم نہیں سمجھتے لیکن بڑتی مہنگائی نے یہاں ان کے لیے خریداری مشکل کر دی ہے دکاندار شہریوں کے الزام کی نفی کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ لنڈے بازار میں گرم البوسات بازار کی نسبت سستے ملتے ہیں کوشش کر رہا ہے کہ غریب عوام کا مدد کرے اور ہم لوگ وہ عوام کا مددگار ہیں انشاءاللہ ہم لوگ جو یہ نہیں ہے یہاں پہ بازار میں جو دو آزار پی ریٹ ہے وہ چیز ہمارے دکان میں تم کو چار سو رفی میں ملے گئے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے انتظامیہ اقدامات کرے کیمرو مین جنید اکبر کے ساتھ محمد عاطف سما کوئٹا ہر خبر کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سما دورٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیٹ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سما موسیقی